ہلو فرینڈز نمشکار سواگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل پر ایک اندر ویڈیو اور بی ایچ ایل کی بات کرنے ہی کوشش کریں گے اس میں سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار حصے داری بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ بی ایچ ایل میں بھی حصے داری بیچی جائے گی تو اس کو سمجھنے ہی کوشش کریں گے اور شیئر کافی پچھلے دنوں سے اس لگوک 60 روپیز سے 40 روپیز تک آیا ہے کافی ویورز شیئر میں فسے ہیں تو اب اس کو جانے ہی کوشش کریں گے ٹیکنیکلی کہاں تک یہ جا سکتا ہے اور اگر یہ خبر رہتی ہے سہی تو ہو سکتا ہے کہ بی ایچ ایل میں بھارت تیجی ہو سکتی ہے اور مارکٹ بھی آج کافی تیج رہا ہے نیفٹی بھی کافی تیج رہا ہے تو بی ایچ ایل میں بھی لگوک 60% اوپر کی طرف ہے اور 45 روپیز کے اسپاس سے بند ہوئے ہیں اور اس میں ٹیکنیکلی بھی جانے ہی کوشش کریں گے اور ٹریڈ کو بھی جانے ہی کوشش کریں گے دیکھیں سب سے پہلے اس کا نیون جانے ہی کوشش کرتے ہیں بی ایچ ایل کو نیجی ہاتھوں میں سوپنے کی تیاری میں سرکار اب دیکھیں یہ کیا کیا سوپ نہیں ہے سرکار دیکھیں نیجی ہاتھوں کو سب سے پہلے 63 فیزدی سے 26 فیزدی پر لانے کی تیاری میں ہے اور اس میں نون کور مانیفیکچرنگ یونٹ بھی نیجی ہاتھوں میں سوپے جا سکتے ہیں چار سے پانچ ایسے یونٹس کی پہچان کی گئی ہے جو پہچان کی گئی ہے جو ان یونٹس کو نیجی ہاتھوں میں سوپا جا سکتا ہے تو یہ اگر خبر سے اوپر کی طرف جاتا ہے جیسے کی پچھلے کچھ سمیے سے آپ نے دیکھا کی سٹاپ نیچے کی طرف آیا تو آج آپ اوپر کی طرف دکھا ہے بی ایچ ایل اب اس کا ٹریڈ بھی جانے ہی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ 44 رویہ پچپن پیسے میں بند ہو ہے لگ باگ ساڑھے چھے پرسند اوپر کی طرف بند ہو ہے اور لگ باگ دیکھیں ہائی اس نے منایا ہے چھوالیس روپیہ نبے پیسے اور لو ہے اکٹالیس پیسے اور لو ہے فورٹی ون پوائنٹ سیون فائیف اور فیفٹی ٹو ویگ لو ہے فیفٹی ٹو ویگ لو ہے لگ باگ اکٹالیس روپیہ تیس پیسے سولہ اکٹوبر دو آجار انیس کو بنایا ہے ابھی ریسینڈی تو اس میں دیکھیں آج جو ٹریڈ رہا ہے لگ باگ اس میں جو وولیم رہا ہے لگ باگ دو کروڑ کا وولیم رہا ہے تو اچھا کاسا وولیم رہا ہے کیونکہ 50 روپیس کے آس پاس کا یہ سٹوک ہے پچھلے کچھ سمیہ سے اس میں گراؤٹ رہی ہے اب اس کو نیزی ہاتھوں میں سوپا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے اوپر کی طرف جانے ہی کوسس کرے گا لگ باگ دیکھیں اب یہ 45 روپیس کو اگر بریک کرتا ہے آنے والے دنوں میں تو آپ کو یہ پھر لگ باگ 48 اور 49 50 کو اگر بریک کرے گا تو آپ کو یہ تیجی سے اوپر کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے لگ باگ 57 تک جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے بات یہ آپ نیچے کی طرف جیسے اس نے لو بنایا ہے اس نے جو ہے لو بنایا ہے اکتاریس روپیس نبی پیسا یہ آنے والے دنوں میں یہ اس نیوز سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ تیجی ملے اس کو اگر بی ایچ ایل کو اوپر کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے اور یہ نیوز اگر صحیح رہ جاتی ہے تو یہاں سے بی ایچ ایل اچھا کیسا اوپر کی طرف جانا چاہیے اور پھر آپ نکلنے کی بھی کوشش کریں کیونکہ اگر سرکار بیچ رہی ہے اپنا حصہ نیجی ہاتھوں آپ دیکھنا پڑے گے کون کھریتا ہے تو یہ بی اچھا سے پھر سٹاک اوپر کی طرف جانا ہی کوشش کرے گا یہاں سے جو 45 کے آس پاس ہے تو 53 سے 57 کے آس پاس تک جانا ہی کوشش کرے گا اگر وہاں پہ اگر ٹریڈ اچھا ہو جاتا ہے اور ریزلٹ بھی ٹھیک ٹا گیتا ہے کافی آرڈر بھی اس کو ملے تھے ابھی تو اس کے حساب سے اگر بی ایچ ایل اوپر کی طرف جاتا تو آپ کو وہاں سے اور تیج ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے بی ایچ ایل اور اس میں پھر نکلنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں ابھی جس طرح سے پیس میں تیجی آ رہی ہے اور اوپر کے لیول پہ پھر بائی کرنے کیلئے کہا جا رہا ہے تو اس میں بیٹر دینی ہے کہ اس سٹاک سے فیلال نکلنے کی کوشش کریں تو اس کا ریزن یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر جس طرح سے گراؤٹ رہا ہو رہی ہے اب بی پی سیل کو دیکھ لیجائے لگوک ابھی پانسو پیتالیس کے آس پاس سے وہ اوپر کی طرف نہیں گیا ہے بٹی یہ ہے کہ اگر بی ایچ ایل جو ہے یہاں سے اگر فیفٹی تری کو کراس کرے گا لگوک فٹی سیون کو کراس کرے گا تو فیفٹی تری اور فیفٹی تری کے آس پاس جائے گا تو وہاں سے فیفٹی سیون جس طرح سے گراؤٹ رہی ہے اسی طرح سے اس کا ریزن رہے گا اور نیچے کی طرف اس کا سپورٹ لگو اکتالیس اور چالیس روپیاں ہونا چاہیے اور یہ اس کو سپورٹ ملنا چاہیے یہاں پہ کافی آرڈر بھی رہتا ہے پہلے کافی اچھا چلا کرتا تھا بیہ چل لیکن اب پچھلے کوئی سمائے سے یہ نیچے کی طرف ہے اور اس ٹاک سے اگر حصے داری اگر بیچ رہے ہیں گورنمنٹ بیچ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں سے اچھا خاصا تیج ملے آج ساڑھے چھے پرسنٹ ہو گیا ہے تو آپ مان کے چلے کہ بیس سے پچیس پرسنٹ مان کے چلیے اگر یہ تیج ہوتا ہے ہے تو نکل نہیں کوشش کریں آپ بیس پرسنٹ مان کے چلیے کہ یہاں سے اگر ہوتا ہے تو الگوگ آپ آٹھ روپیاں اور مان کے چلیے تو پیتالیس ہوتی تیرپن ہوتا ہے وہاں سے کچھ اور تیز ہوتا ہے تو پھر اور 57 کے اس پاس تو یہ آنے والے دنوں کے لئے بھارت ہے اگر آپ اس ٹاک میں بنے ہوئے ہیں تو آپ کو اگر پروفیٹ ملنا تو پروفیٹ بک کرنے کوشش کریے جو اوپر کی لیول کافی سٹاک اگر آپ نے لیا ہے تو ہلکا ہونے کی کوشش کریے تو یہ آنے والے دنوں میں یہ خبر نیجی ہاتھوں میں دیا جائے گا اس کو اور 63% سے 6% پہ لانے فیزدی پہ لانے کی تیاری ہے بی ایچر میں سرکار کی تو یہ آنے والے دنوں میں اس میں تیجی رہ سکتی ہے اور بہت تیز سے اوپر کی طرف سکتا ہے اور بڑھ سکتا ہے تو یہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ تھا اور یہ خبر تھی کہ آپ کو یہ یوٹیوب چینل نیڈیا دیرہ سنگھ دیکھنا ہے تو سسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں آپ لوگوں کو اسی طرح سے انڈیا کا شیئر مارکٹ ہے مارکٹ ہے اس کا اپ ڈیٹ انیلیس سارا کچھ لیٹس دینے کوشش کرتے ہیں آپ کو اگر سسکرائب کرتے ہیں تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو ملتا ہے پھر کوئی نئے ویڈیو لکھے ہیں آج کے لئے اتنا ہی دھانیوال